السلام علیکم میں ہوں ایسان اقبال آج مدینہ میں ہے ہمارا آخری دن ابھی تھوڑی دل پہلے ہم فجر کے نمازد آ کر رکے نکلے ہیں مسجد سے رات کو انہوں نے ہمیں ساڑھے بارہ مجھے آگے جگہا ہے بلکہ ابھی سوئے ہی نہیں تھے سونے ہی والے تھے تو آگے جگہا ہے کہتے ہیں جی ان کو سمان نیچے لے کے آؤ صبح صبح پانچ بجے گاڑی آئے گی تو صبح صبح پانچ بجے نکل جانا ہے پانچ بجے آگے پانچ بجے جائیں گے پانچ بجے لے گاڑے سمان جا رات کوئی ہم ساڑھے بارہ مجھے جانا سمان ہم نے یہاں پہ تار دیا تھا نیچے کمروں روم سے یہاں پہ لے آئے تھے ابھی تاک ادھر ہی پڑھا ہوگا ہے نہ آئیں بسے آئیں پانچ بجے اور یہ بسے باہر کھڑی ہیں بتا نہیں کیسے جوڑی ہیں تو بسے بھی کوئی نہیں آئے بھی اور ٹائم پانچ بجے سے بہت زیادہ ہو گیا پیچھے جو بسے ہیں نا یہ والی یہ کسی اور ہوتلز کی یا کسی اور کمپنی کی آئے ہوئی ہیں ہماری کوئی باس لی ابھی تک پہنچی اور ابھی ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو گیا تو ابھی میں نے وہاں سے پوچھا ہے ایک بندے سے کوئی کہا تھا جی کہ آٹھ نو باجی جائیں گے آٹلیس تو کچھ سچویشن ٹھیک نہیں ہے جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ ہام صاحب لوگوں نے ابھی جانا ہے لمبا سفر کر کے ایک پانچ کینٹے کا سفر ہے پھر وہاں پہ ہوتر میں ساری شارٹنگ کرنی ہے پھر احرام بھی پھیننا ہے وہاں سے جو ہے پھر عمرہ بھی کرنا ہے یہ سارا آج سیم ڈے میں کام کرنا ہے دیکھو اب کیا بنتا ہے ابھی آئی ہے بس پھر قریبا ساتھ بجے ابھی ساڑ ساتھ ہو گئے ہیں تو بس ابھی نکلنے والے ہیں ابھی بس نکلن میں آت رہے ہیں حدود میں تو یہ مسئلے یہاں پہ ایرام گھر بانتے ہیں بھائی صاحب احرام پہن لیا ہے اور نفذ بھی پڑھ لیا ہے اور نیت بھی کر لیا ہے یہ جناب وضو شضو کرنے کے جگہ ہے چیک پہلیں اور اس طرح جو ہے نا وہ شاور بگرہ لینے کے جگہ ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو ہے نا یہ سارے ننہانے کے لیے جگہ ہے بس اب بس کی طرف جا رہے ہوں آپ سے آگے دیکھیں اب مکہ میں جاتے ہیں اندر کیا بنتا ہے ہماری باس سے وہ سامنے جو بسیں کھڑی ہیں ان میں کھڑی ہے باقی اب دیکھیں سارے حجی لوگ جا رہے ہیں پہلے عمرہ کریں گے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جانا وہ حج سٹارٹ ہوگا تو پہلے جانا سب حج کریں ساری عمرے کے لیے جا رہے ہیں سے کچھ کے لیے جانا سانچا سوئے جانا سانچا آپ کو گھرے پہلے ایک بات کچھ دیکھوں کو گھر کچھ وں نے دیکھوں موسیقی 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 ہم جی تو بھائی لوگو یار عمرہ ہم نے کر لیا عمرہ کی ہوئے تین دن گزر گئے ہیں تین دن کے بعد بلاغ من نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہوتل جو ملے ہمیں دور ملے جو تقریباً یہاں سے دس کلومیٹر ہے تو ہمیں بسیں بدل بدل کے آنا پڑتا ہے جو ہمیں گورنمنٹ نے بسیں دی ہیں وہ دو ہیں ایک درمیان میں اتار دیتی بیچ راستے میں پھر وہاں سے اتر کے دوسری گاڑی پہ بیٹھو پھر بیٹھ کے آگے آؤ حرم کے طرف تو اس لیے جو ہے نا سیٹنگ کرتے کرتے دو تین تین گزر گئے ابھی جو ہے تین دن بعد جو ہے دوبارہ بلاغ شروع کی ہے میں نے پرحال ہم نے عمرہ باپو بھی جو ہے نا وہ ادا کر دیا تھا کیونکہ ہم تو جو مطاف ایریا ہے نا جو نیچے جہاں وہ خانہ کابہ ہے وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے تھے کیونکہ میں نے امی کو ساتھ بیلچئر پہ کرانا تھا بیلچئر کے لئے انہوں نے پرس فلور ہے نا اس کے اوپر لاؤ کیا ہوا ہے نیچے جانے نہیں دیا تو اوپر جو ہے کافی بڑا جو ہوتا وہ چکر تھا تو اس پہ جو ہے نا امیرے کا وہ کافی تھا کیونکہ بہت زیادہ بڑا چکر بنتا ہے میرل ابھی بڑا سیٹ ہے تو یہ ہے کہ جو کام کرے لگ گیا تو یہ تھوڑی سی گھڑ بڑا ہے لیکن پہرل میں نے کچھ لیں ویلوگ سو کریں دو تینیر گئے ویلوگ سنٹین نہیں کیا اور ابھی میں جو ہے جو مسجد خانہ کابہ یا خانہ کابہ کی مسجد اس کی چھت پہ کھڑا ہوں یہ دیکھیں اس کی چھت پہ یہ جو یہ گمبت سے ہیں تین یہ ہیں سامنے دیکھیں یہ منار یہ اس کے نیچے دروازہ ہے جو نیا دروازہ بنایا ہے وہ اس کے نیچے ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کلاک ٹاور بہت اونچا ہے یہ اور تقریباً خانہ کابہ کے ہر اسے سے ہر علاقے سے نظر آتا ہے یہ کلاک ٹاور یہ والا جو ہے لیکن کیا زبردست ماہول ہے یہاں پہ مسجد کی چھت ہے یہ بلکل ٹاپ پہ اس طرف جو ہے یہاں پہ یہ ادھر تواف ہو رہے ہیں یہ ادھر کھانا کابہ ہے یہ ادھر ادھر کھانا کابہ ہے اندھر رہے ہیں وہ مسجد کی دیکھیں کیسے زبردست مسجد ہے زبردست نظار ہے زبردست ترجمة نانسي قنقر